اج رات نرج رج کھی تک لو زہرا دا ویڑا بس دا جے اج رات نرج رج کھی تک لو زہرا دا ویڑا بس دا جے بس تھوڑی دیر بہار آئیں اے نہ فجر لٹے یا جان آئیں بس تھوڑی دیر بہار آئیں اے نہ فجر لٹے یا جان آئیں خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے نو محرم کا جلوس خیمہ سعداد سے واپس پانڈو سٹریٹ رواندھوا ازاداروں نے نوری بیلڈنگ میں نماز زہرین اور پرانی نارکلی میں نماز مغربین ادا کی ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی اور ماتمداری افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا امام بارگاہ اتیہ اہلِ بیت نکلسن روٹ سے برامد ہونے والا شبیہ زلجنہ اور تازیہ کا جلوس اختتام پذیر سینکڑوں ازاداروں کی غم حسین میں ماتمداری نوحہ خانی امام بارگاہ اتیہ اہلِ بیت میں مجلس اعزا کا احتمام علامہ زلفقار حسین نقوی نے فضائل و مسائب اہلِ بیت بیان کیے سینکڑوں ازادار غم حسین میں گرے ازاری اور سینہ کو بھی کرتے رہے ہیں زینب جو نہ کیتا تیرا ماتم کراوا میں تیری پھوڑی بچھاوا میں اُتھے لنگر پاکاوا میں شہدائی کرولہ کی پیاس کی یاد میں جگہ جگہ دودھ پانی اور شربت کی سبیلیں ازاداروں میں نیاز اور لنگر تقسیم حلیم اور بریانی کی دیگیں تیار مزاگ میں دو بھائیوں کی لنگر تقسیم کرنے کی روایت لنگر کے لیے دو سو دیگیں پکائی گئیں سینئر زبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کنٹرول روم کا دورہ مانیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا ڈیفٹی کمیشنر انوار الحق کی بریفنگ عبدالعلیم خان کی سیکیورٹی اور دیگر سولتیں یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکری پنجاب اٹبر دورانی کا سیکیورٹیٹ میں مہمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ آشورہ پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت نوی محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات جلوس کے روٹ سے متصل راستوں پر خاردار تارے اور واک تھرو گیٹ نصب چھتوں پر سنائپر تائنات شہریوں کو جام تلاش کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت ڈپٹی کمیشنر انوار الحق کا جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بند ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سروس کا روٹ بھی محدود کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کے ہر پل مانیٹرنگ فضائی نگرانی بھی ہوگی جلوسوں کے روٹ کے اطراف ٹرافک کو رمہ دوا رکھنے کے لیے بھی انتظامات دو ایس پیز چار ڈی ایس پی اور تین سو دس ٹرافک وارڈن ستائنا نوی محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری اس سال سواب کے لیے فاتح خانی پھول رکھے شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کی صفائی ستھائی اور مرمت کرنے میں مصروف حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی پوری انسانیت کے لیے مشل راہ ہے ہمیں اپنی صفوں میں تحاد پیدا کرنا ہوگا فلسفہ حسین کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام مقاطب فکر ام کی فضاء قائم کریں گورن پنجاب کی مختلف مقاطب فکر کے علماء کے وقت سے ملاقات نے گفتگو گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی روح پرور تقریب مزار مبارک کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا پھولوں کی چادر چڑھائی گئی تقریب میں وزیراعلا پنجاب عثمان وزدار سبائی وزراء عراقین اسمبلی اور محکم عقاف کے حکام کے شرکت قرآن خانی اور درود و سلام کی صداوں سے فضاء معتر بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری اڑیالا جیل سے رہائے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود بیگم کلسم نواز کی قبر پر حاضری فاتح خانی کی نواز شریف ہفتے کلی کی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اڑیالا جیل سے رہائی پر شریف فیملی کی تصویر موبائل اور مٹھائی کا معاملہ حنیف عباسی سپنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کیسے پہنچے وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی جیل خاناجات سے رپورٹ طلب تحقیقاتی کمیٹی کائیں نواز شریف کی موت تلی عدالتوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ یا نیب میں جانے کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے ابھی کہ اس ختم نہیں ہوا پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرا کر رہا ہوئے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو تریک انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی وزیراعظم نے سادگی اور کفایت شاری کی مثال پائم کی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان برزار سے عراقین سمدی اور تریک انصاف کے حدیداروں کی ملاقات ترکیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات ہیں حکومت کا کورٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات گورنر پنجاب چہدی سرور سے جرمنی کے چہر اکنی وفت کی ملاقات اور سبائی وزیر انسانی حقوق کا عالم اجاز اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے یورپی یونین کے وفت کی ملاقات انٹی کرپشن اور نیب کی کارکندگی سے مطالق وفت کو بریفنگ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال